موسیقی اسلام علیکم وائس آف ساؤت ایشیا کے نویورک سٹوڈیو سے میں ہوں سمین نواز امریکہ یورپ اور دنیا بھر میں مقیم ساؤت ایشیا کے ناظرین کو خوش آمدید چلتے ہیں جنوبی ایشیا اور دنیا بھر کی اہم خبروں کی جانب لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز چین نے اپنے جنوبی بہورائی چین کے جزائر کے قریب دو امریکی جنگی بہری جہازوں کی موجودگی کو امریکہ کی جانب سے چین کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے وینیز بیلا میں دو ہزار سولہ کے وسط سے قید میں رہنے والے امریکی شہری وطن واپس پہنچ گئے پولٹ اور ان کی اہلیہ اسلحہ رکھنے کے الزام میں وینیز بیلا میں دو سال سے قید تھی امریکی صدر ڈانلڈ فرم کو شجاہ کا میڈل پیش کرنے والا افکان باشندہ بارودی سورن کے دھماکے میں جانب حق ہو گیا طالبان مزاہمتکاروں نے واقعی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس عمل میں معابن دیگر افراد کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے اٹلی میں حکومت سازی کے لیے دائم بازو کی سیاست جماعتوں میں مہائدہ تہبا گیا لیکن وزیر آسم کے لیے نامزد کوفیسر جوستے نے طالبی صدر کی جانب سے کابینہ کے ایک وزیر کا نام مسترد کیے جانے کے بعد حکومت بنانے سے انکار کر دیا ہے ادھر حکومتی اتحاد نے صدر کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے قطری حکومت نے ملک میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات مصر اور بہرین کی پروڈکٹ پر پاوندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے ان ملکوں نے پچھلے سال قطل کے ساتھ سفارت تعلقات منقطع کر دیئے تھے افغانستان کے چونتے صوبوں میں سے دو تہائی صوبے خوشک سالی کا شکار ہیں اقوام میں متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بیس لاکھ سے زائد افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سمندری طوفان الوروٹو کل امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرائے گا طوفان ابھی فلوریڈا کے ساحل سے ایک سو پانچ میل کے فاصلے پر ہے اور چینی صوبے جالین میں پانچ آشاریا سات شدت کے زلزلے سے سینکڑوں مکانات منخدم ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد نیو یورک بریکلین کے رہاشیوں کے لیے خوش خبری اب آپ تمام تر عدویات اپنے گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجئے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بروقت تمام دوائیں حاصل کریں بریکلین میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں جہاں عدویات کے علاوہ عالی اور میاری کالٹی کی سکن پروڈکس کاسمیٹکس، حلال وائٹمینز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں اس کے علاوہ موجز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے اپنی سہولت کے مطابق ہماری تین فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں ایمان فارمیسی 7309 5th Avenue Brooklyn, New York 718-748-5900 تیز فارمیسی 834 Coney Island, Brooklyn, New York 718-2840100 ناس فارمیسی 731 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York 718-2844-200 ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انچورنس قابل قبول ہیں یونس پولیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ چین نے امریکہ پر الزام آئد کیا ہے کہ اس نے جنوبی بہرہ چین کے جزائر کے قریب دو جنگی بحری جہاز بھیج کر چین کی خودمختاری کی سنگین خلاف فرضی کی ہے چین کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جنوبی بہرہ چین میں اس کے بحری اور فضائی جہازوں نے امریکی جہازوں کو علاقے سے نکالنے کے لیے انہیں قبردار کیا امریکی بحری جہازوں نے جنوبی بہرہ چین کے چار مقامات پر نقل و حرکت کی ہے جس میں ووڈی جزیرہ بھی شامل ہے جہاں پر چین نے مزائل نصب کر رکھے ہیں ٹرکوں پر نصب ان مزائلوں کے بارے میں انکشاف مسنوعی سیارے سے حاصل کردہ تصویر سے ہوا تھا ان معلومات کے بعد امریکہ نے چین کو ہوائی کے قریب بحری جنگی مشقوں میں شرکت کا دعوتنامہ واپس لے لیا تھا بحر القاہل میں امریکی بحری بیڑے کی جانب سے جاری گئے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اس علاقے میں نقل و حرکت کی آزادی کے حوالے سے معمول کی فوجی مشقیں کرتا رہتا ہے اور آئندہ بھی ان کو جاری رکھا جائے گا دور تک حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل بمبار ایچ سکس کے ان تیاروں میں شامل تھے جنہوں نے جزیروں پر مشقیں کی تاکہ چین کی تمام علاقوں تک رسائی کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے یہ سمندر اہم تجارتی گزرگاہ ہے جس پر چھے ممالک اپنے حق کا دعویٰ کرتے ہیں چین اس سے پہلے بھی ان جزائر کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی کے واقعات پر اپنا شدید ردعمل دیتے ہوئے اسے سنگین سیاسی اور فوجی اشتیال انگیزی قرار دے چکا ہے چین نے جنوبی بہرہ چین کے علاقوں پر اپنے حق کو ملک کی ناقابل اعتراض خودمختاری قرار دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کے اس بیان کو سختی سے مسترد کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ چین کی خطے کے متنازع علاقوں پر عملداری کو روکے گا وینزویلا میں دو ہزار سولہ کے وسط سے قید میں رہنے والے ایک امریکی شہری وطن واپس پہنچ گئے ہالٹ اور ان کی اہلیہ کو اسلحہ رکھنے کے الزام میں وینزویلا میں دو سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جوشوہ ہالٹ اور ان کی وینزویلا نجات اہلیہ تہمی کینڈیلو رہائی میں مدد دینے والے امریکی سینیٹر باب کروکر کے ہمراہ امریکہ واپس آئے چھبیس سالہ ہالٹ جان دو ہزار سولہ میں وینزویلا گئے تھے جہاں انہوں نے اس خاتون سے شادی کی جس سے ان کی آن لائن ملاقات ہوئی تھی پولیس نے اس جوڑے کے گھر پر چھاپا مار کر وہاں سے ایک بندوق اور دستی بم برامت کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ہالٹ ان الزامات کو مسترد کرتے رہے ہالٹ بغیر کسی عدالتی کاروائی کے اسلحہ رکھنے کے الزامات کے تحت دو سالوں میں جیلد میں تھے کروکر نے وینزویلا کے صدر نکالز مدورو سے ملاقات کر کے ان افراد کی رہائی پر بات چیت کی امریکی نائب صدر مائک پینس نے ٹویٹر پر کہا کہ بہت خوشی ہے کہ جوش ہالٹ اپنے خاندان میں واپس آ ملے ہیں مہاں واپس آئے جہاں سے ان کا تعلق ہے وینزویلا پر جمہوریت کی بحالی تک پابندیاں آئیت رہیں گی گزشتہ دو سالوں سے میں دو صدور کی انتظامیاں اور لا تعداد سفارتی رابطوں وینزویلا میں رابطہ کاروں اور صدر مدورو کے ساتھ اس بارے میں بات کرتا رہا اور مجھے اس سے زیادہ کیا فقر حاصل ہوگا کہ جوش اپنے خاندان میں واپس آ گئے ہیں ہیش نے امریکی سینٹر کی خارج امور کمیٹی کے سربرہ باب کروکر کا بھی شکریہ آدھا کیا جنہوں نے وینزویلا جا کر وہاں صدر سے ملاقات کی اور امریکی شہری کی رہائی کے لیے کوشش کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو شجاعت کا میڈل پیش کرنے والا افغان باشندہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں جانبہ حق ہو گیا ہے تالبان مزاہمتکاروں نے واقعی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس عمل میں معافنت انجام دینے والے دیگر افراد کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے موجودہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے پولیسیوں کی حمایت کرنے اور انہیں شجاعت کا گولڈ میڈل پیش کرنے والا افغان قومی سربرہ حاجی گلنبی جمعیرات کی شام جنوبی افغان صوبہ لگر میں زمینی مائنس کے دھماکے میں اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ جانبہ ہو گئے حاجی گلنبی نے اسی سال چودہ جنوری کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی پولیسیوں کی حمایت کرتے ہوئے انہیں سونے سے بنا ہوا شجاعت کا میڈل پیش کیا تھا گلنبی نے بعد ازاں ایک مقامی نیوز چینل سے باتشیت کرتے ہوئے اپنے اس عمل کا دفاع کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے امریکی صدر کے لیے تیار کیے جانے والے شجاعت کے میڈل کو کابل میں امریکی صفارت خانے کے حکام کے سپرد کر دیا جس کے بعد صفارتی انتظامیہ نے اس میڈل کو امریکی صدر کے حوالے کیا حاجی گلنبی کے مسکورہ عمل پر عام افغانوں میں ملے جلے رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا تھا بعض شہریوں میں ان کے اس عمل پر ناپسندیدی کا اظہار بھی کیا گیا تاہم گلنبی نے اس وقت میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو مسکورہ میڈل پڑوسی ملک پاکستان پر بعض پابندیوں کے اطلاق کی بنا پر پیش کیا ہے گلنبی اپنے دو ساتھیوں کے حمرہ اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی گاڑی صوبہ لوگر شہر کے مرکزی پل سے گزر رہی تھی اور زمینی مائنز کے دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہو گئی لوگر پلس کے ترجمان شاہپور احمد زی نے میڈیا سے باتشیت میں واقعی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گلنبی کو مزاہمتکاروں کے جانب سے ان کے عمل پر جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی تھی البتہ گلنبی کے پاس کوئی حکومتی اہدا نہیں تھا حاج گلنبی کے حمرہ امریکی صدر کو میڈل پیش کرنے اور معافنت کرنے والے ساتھی فرہاد اکبری نے خبر رسان ادارے سے باتشیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے گلنبی اور ایک دوسرے ساتھی کے حمرہ مل کر امریکی صدر کو گولڈ سے بنے شجاعت کا میڈل ان کی سنجیدہ پالیسی کی بنا پر پیش کیا تھا اکبری کے مطابق ان کے میڈل دینے کا مطلب افغان شہریوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ٹرمپ کی جانب سے دہشتگردی کے اصل مرکز پر دباؤ ڈالنے کے جرت مندانہ پالیسی کی حمایت کی بنا پر دیا تھا انہوں نے پڑوسی ملک پر الزام آئیت کرتے ہوئے بتایا کہ تالبان نے اسی ملک کے کہنے پر گلنبی کو قتل کر دیا ہے دوسری جانب تالبان نے گلنبی کو زمینی مائنز کے دھماکے میں ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تالبان نے اپنے جاری کردہ اعلام یہ میں بتایا ہے کہ امریکی صدر کو میڈل پہنچانے کے عمل میں معاونت کرنے والے نبی گل کے دیگر ساتھیوں کا بھی پیچھا کیا جائے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو شجاعت کا میڈل پیش کرنے والا افغان باشندہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں جانب حق ہو گیا ہے تالبان مزاہمتکاروں نے واقعی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس عمل میں معاونت انجام دینے والے دیگر افراد کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے اسے واقعی کی کچھ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے قابل میں موجود وائس آف ساؤت ایشیا کے نمائندے بصیر ہو تک سے جی بصیر اس واقعی کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کیجئے گا جی موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پالیسیوں کی حمایت کرنے اور انہیں شجاعت کا تلائی میڈل پیش کرنے والا قومی سربراہ حاجی گلنبی جمعرات کے شام اپنے آبائی صبح لوگر کے مرکز پلعالم میں زمینی مائنز کے دماغے میں دو ساتھیوں سمیت جانباک ہو گئے ہیں تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ جمعرات کو مارے جانے والے گلنبی کے واقعے کی ذمہ داری طالبان نے اتوار کے دن قبول کر لی لوگر پولیس کے ترجمان شاپور احمدزہ نے میڈیا کو بتایا کہ جمعرات کی شام لوگر کے مرکز پلعالم میں زمینی مائنز سے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تمغے شجاعت پیش کرنے پر شدت پسندوں کی جانب سے انہیں دمکیاں محصول ہوتی رہی ہیں اسی بات کا عیادہ مرہوم گلنبی کے قریبی ذرائبی کر رہے ہیں تاہم گلنبی نے اپنا عبائی صبح ترک نہیں کیا مرہوم کے پاس کسی قسم کا سرکاری عوضہ نہیں تھا جی بسیر یہ بھی بتائیے گا کہ شجاعت کا یہ میڈل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کرنے کا پس منظر کیا ہے جی بلکل حاجی گلنبی نے اسی سال چودہ جنوری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہوئے انہیں سونے سے بنا ہوا شجاعت کا میڈل پیش کیا تھا انہوں نے سونے سے بنے شجاعت کے میڈل کو کابل میں امریکی صفارت خانے کے توسط سے امریکی صدر کے حوالے کیا تھا ان کے اس عمل پر عام افغانوں کے درمیان اس وقت ملے جلے ردی عمل کا اظہار کیا گیا تھا جبکہ بعض شہریوں میں ان کے اس عمل پر ناپسندگی کا بھی اظہار کیا گیا جس کے بعد مرہوم گلنبی نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گولڈ میڈل افغانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پڑوسی ملک پاکستان پر بعض پابندیوں کے اطلاق کی بنا پر پیش کیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیشتگردی کے خاتمے کے خلاف جامع پالیسی رکھتے ہیں اور دیشتگردی کے اصل مرکز پر دباؤ ڈالنے کے جرتمندانہ پالیسی اختیار کرنے پر ہی انہوں نے ساتھیوں کے ہمراہ مل کر امریکی صدر کو سونے کا تمغہ انعیت کیا ہے وائس آف ساؤت ایشیا کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گلنبی کی طرف سے امریکی صدر کو قابل میں قائم سفرات خانے کے توسط سے ملنے والے سونے کے تمغے کی قیمت چھ سو چھوالیس ڈالرز پر مشتمل تھی جبکہ اس تمغے پر افغان عوام کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شجاعت کا میڈل کے الفاظ کندہ تھے امریکی صدر کو میڈل دینے کے عمل میں گلنبی کی معاونت کرنے والے ان کے قریبی ساتھی فراد اکبری نے میڈیا سے بچیت میں گلنبی کے حلاقت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ طالبان نے پڑوسی ملک ہی کے حکم پر گلنبی کو قتل کر دیا ہے طالبان نے جمرات کے شام زمینی منز کے دماغے میں مارے جانے والے گلنبی کے واقعے کی ذمہ داری اتوار کے دن قبول کر لیے اور اس عمل میں گلنبی کے معاونت کرنے والے دیگر ساتھیوں کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے جی بسیر یہ بھی بتائیے کہ جس طرح افغانستان میں عام انتخابات نزدیک ہیں ان حالات میں افغانستان میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور وہاں جاری جنگی حالات کی کیا سیچویشن ہے جیسا کہ معلوم ہے کہ مزائمتکار طالبان کی جانب سے ان کے موسم گرمہ کے اپریشنز بنا میں الخندق شروع کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے اور جنگ میں تیزی بھی آ گئی ہے جبکہ ملک کے بعض دور و دراز علاقوں سے شدی جڑپوں کے ریپورٹس بھی موصول ہوتی رہی ہیں اور جنگ کے فریقے نے ایک دوسرے کو نقصانات پہنچانے کے دعوے بھی کرتے رہے ہیں تاہم ان میں سب سے زیادہ نقصان خود عام افغان شہری کو ہی وارد ہوتا ہے اگر ہم صوبہ لوگر کی ہی بات کریں تو قابل کے جنوب میں موجود یہ صوبہ دارالحکومت سے زیادہ دوری پر نہیں ہے تاہم ان دنوں بدمنی کے واقعات کی بنا پر یہ صوبہ خبروں کی زد میں آتا رہا ہے گزشتہ شب ہی کے دوران لوگر میں ایک فضائی کاروائی کے دوران حکومت مخالفین کے تین افراد کے مارے جانے کے ریپورٹس ہیں جن میں مضائمت کاروں کے ایک مقامی کمانڈر کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع تھیں جی جی بہت شکریہ بسیر ہوتا کاب کا تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اٹلی میں حکومت سازی کے لیے دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں میں مہائدہ تیپ آ گیا ہے لیکن وزیراعظم کے لیے نامزد پروفیسر جوزبے نے اطالوی صدر کے جانب سے کابینہ کے ایک وزیر کا نام مسترد کیے جانے کے بعد حکومت بنانے سے انکار کر دیا ہے ادھر حکومت اتحاد نے صدر کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے اٹلی میں حکومت سازی کے لیے پیدا ہونے والا بہران اپنے حل کے قریب پہنچ گیا ہے لیکن نئی حکومت کے اطالوی صدر سرجیف مٹریلہ سے کابینہ کے معاملے پر اختلاف پیدا ہو گئے ہیں دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں لیگہ نورد اور فائیو سٹار موومنٹ میں حکومت سازی کے لیے مہائدہ تیپ آ گیا ہے دونوں جماعتوں نے مشترکہ طور پر فلورنس سٹی کے لاؤ پروفیسر خوص پے قانتے کو وزیر آزم نامزد کر دیا ہے لیگہ نورد کے رہنماں میتھیو سالوینی سابق وزیر آزم بلسکونی کی جماعت فورزہ اطالیہ کو حکومت سازی کے عمل سے باہر کرنے پر رضا مند ہو گئے ہیں جس کے بعد دونوں جماعتوں نے مشترکہ طور پر لاؤ پروفیسر خوص پے قانتے کو وزیر آزم کے لیے اپنا امید وار نامزد کر دیا تھا لیکن نامزد وزیر آزم کے لیے معاملہ اس وقت خراب ہو گیا جب ان کی جانب سے کابینہ کے لیے نامزد کیے جانے والے وزیر خزانہ سوگونہ کا نام اطالوی صدر کی جانب سے مسترد کر دیا گیا سابق وزیر اٹلی کے یورپی یونین سے اخراج کے حامی ہیں اور انہوں نے ہی چار مارچ کے بعد دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں لیگہ نارڈ اور فائیو سٹار موفمنٹ کے درمیان ہونے والے اختلافات ختم کروا کر دونوں جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کیلئے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا اطالوی صدر سرجیف مائٹریلا نے نام مسترد کیے جانے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی ایسے ایک شخص کی کابینہ میں منظوری نہیں دے سکتے جو اٹلی کے یورپ سے اخراج کا سخت حامی ہو انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین کے تحت کئی کمپنیوں نے اطالوی بانڈز میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور ہم ایسی صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے جو اٹلی اور یورپ میں ادم استقام کا باعث بنے دوسری جانب فائیو سٹار موومنٹ کی جانب سے فرانس منسٹر کا نام مسترد کے جانے پر اطالوی صدر کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے موومنٹ کے سربراہ دیمائیوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر صدر کے خلاف ادم احتماط کی تحریک لائیں گے چار مارچ کو ہونے والے انتخابات کے بعد سے لے کر اب تک سیاسی جماعت حکومت سازی میں نقام رہیں اور اس ہفتے ہونے والی پیشرفت کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت سازی کے حوالے سے ڈیرٹ لوگ ختم ہو جائے گا تاہم نئے نامزد وزیر آزم اور اطالوی صدر کے درمیان فرانس منسٹر کے نام پر نئے تنازع کے بعد نئے انتخابات کی راہ ہمبار ہوتی جا رہی ہے سابق حکمران جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی خابینہ کے تنازع پر اطالوی صدر کی بھرپور حمایت کی ہے اٹلی میں حکومت سازی کے لیے دائم بازو کی سیاسی جماعتوں میں محایدہ تیپ آ گیا لیکن وزیر آزم کے لیے نامزد پروفیسر جوسپے نے اطالوی صدر کے جانب سے کابینہ کے ایک وزیر کا نام مسترد کیے جانے کے بعد حکومت بنانے سے انکار کر دیا ہے ادھر حکومتی اتحاد نے صدر کے خلاف تہہی کے ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اٹلی میں موجود وائس آف ساؤت ایشیا کے نمائندے تنویر ارشاد سے تنویر بتائیے کہ اٹلی میں حکومت سازی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور سیاسی جوڑ توڑ کے بعد اب حکومت سازی کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آتا ہے جی اٹلی میں انتخابات کو اسی سے زائد دن گزر چکے ہیں اور اب تک حکومت کا قیام عمل میں نہیں آ سکا ہے گدشتہ روز حکومت سازی کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے وزیراعظم کی نامددگی کے بعد اچھی پیشرفت ضرور ہوئی تھی تاہم کابینہ میں شامل کیے جانے والے وزیر خزانہ کے نام پر نامدد وزیراعظم اور اطالوی صدر میں اکتلافات پیدا ہو گئے تھے یہاں یہ بتاتا چلوں کہ حکومت بنانے والی جماعتوں نے غیر ملکیوں اور یورپی یونین کے خلاف انتخابی منشور کے تحت ووٹ لیے تھے اور اب نئے وزیراعظم کی جانب سے یورپی یونین مخالف وزیر خزانہ کی کابینہ میں تائنایتی سے دائیں بازو کی جماعتوں نے اپنے سمت واضح کر دی ہے اطالوی صدر کی جانب سے حکومت کا پیش کردہ وزیر خزانہ کا نام مسترد کیے جانے پر ایک بار پھر اٹلی میں سیاسی محول کشیدہ ہو گیا ہے اور دائیں بازو کی جماعتوں نے صدر سرجیو متریلا کے خلاف عدم احتمال کی تحریک لانے کا بھی اعلان کر دیا ہے اٹلی کی اگر سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو دوسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک ساٹھ حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اور روم میں کوئی بھی مستقم حکومت نہیں بن سکی ہے اس بار بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے دائیں بازو کی جماعتیں اگر حکومت بنانے میں کامیاب ہو بھی گئی تو وہ اپنے مدد پوری نہیں کر سکیں گی جس کی بڑی وجہ دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اٹلی کی اسٹیبلشمنٹ مخالف موقف کو اختیار کرنا ہے جی بہت شکریہ تنمیر ارشاد آپ کا خطری حکومت نے ملک میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور بہرین میں تیار کردہ اشیاء کی فروخت پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے ان ملکوں نے پچھلے سال پانچ جون کو قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے تھے سازہ پابندیوں کے حکومتی اعلان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں سارفین کی حفاظت یقینی بنانے اور سامان کی غلط انداز میں ٹرافیکنگ سے بچنے کے لیے حکومت نے متعلقہ ممالک کی اشیاء کے متبادل سپلائرز تلاش کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں پابندیوں کے حکم نامے میں سعودی عرب، متحدہ عرب، امارات، مصر اور بہرین کی اشیاء کی فروخت روکنے کا کہا گیا ہے وزارت اقتصادیات کے اس بیان میں دکانوں اور اسٹورز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان ملکوں کی اشیاء کی فروخت فوری طور پر روک دیں وزارتی بیان کے مطابق آئندہ چند ایام میں معاینہ کاروں کی ٹیم بھی مختلف اسٹورز پہ جا کر یہ دیکھے گی کہ آیا ایسی مسنوات کی فروخت جاری تو نہیں پچھلے سال پانچ جون سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بہرین اور مصر نے قطر پر دہشتگردی کی پشت پناہی اور ایران کے ساتھ متنازع روابط کا الزام آئیت کرتے ہوئے زفارتی تعلقات منقطع کر رکھے ہیں ان ممالک نے قطر کا نہ صرف زفارتی بلکہ اقتصادی بائی کارٹ بھی کر رکھا ہے دوہا حکومت کا موقف ہے کہ اس کے خلاف یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کا مقصد دوہا میں حکومت کی تبدیلی ہے اس تنازع سے قبل قطر اپنے خالیجی پڑوسی ممالک سے درامدات پر انحسار کرتا تھا تاہم سفارتی اور اقتصادی بندشوں کے سبب اس ملک کو اب ضروری اشیاء کے لیے ترکی، مراکش اور ایران کے دروازے کھٹ کھٹانے پڑے بہرین کے وزیر خارجہ شیخ خالد بن احمد الخلیفہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں اس سفارتی تنازع کا فی الحال کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا افغانستان کے چونتی سوبوں میں سے دو تہائی سوبے خوشک سالی کا شکار ہیں اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بیس لاکھ سے زائد افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا کر سکتا ہے افغانستان میں اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں پانی کے زخیرے اور چشمیں خوشک ہو گئے ہیں بارشوں کی کمی اور ورف نہ پگھلنے کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی سطح یا تو کم ہو گئی یا وہ مکمل طور پر خوشک ہو گئے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے کاشکاروں نے اپنی فصلوں کی بہائی کو محکر کر دیا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے وہ کم رقبے پر فصلے کاشک کریں گے اقوام متحدہ کے اہتداروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کسانوں کے پاس اس صورتحال سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور وہ صرف بی جو کو خوشک ہوتا دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ خوشک سالی کی وجہ سے پہلے ہی 2017 اور 2018 کے سیزن میں حریف کی فصل پر منفی اثر پڑا ہے جس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا اور اندیشہ ہے کہ صورتحال کی وجہ سے 2018 میں موسم بہار اور موسم گرمہ کی فصلوں پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے جبکہ گزشتہ سیزن کی فصل مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر نے مئی کے آوائل سے خوشک سالی اور خاندانوں کے لیے خوراک کے زخیرے کی ختم ہونے کی وجہ سے شہری علاقوں میں نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 21 ہزار بتائی ہے ایجنسی کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق شمال مشڑک علاقے میں تقریباً 15 لاکھ بکریوں اور بھیڑوں کے لیے خوراک کی دستیابی مشکل ہو گئی ہے اور اس صوبے کے ایک ہزار دہات میں سے 600 دہاتوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہے ایجنسی کا مزید کہنا ہے کہ خوشک سالی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے تقریباً 14 لاکھ افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 11 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی فوری امداد درکار ہے ایجنسی کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان کے کئی علاقوں میں جاری شورش کی وجہ سے خوشک سالی کے اثرات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی منڈی و تغرسائی مشکل ہو گئی ہے دوسری طرف طالبان کا افغانستان کے نصف رکبے پر کنٹرول ہے یا وہاں لڑائی جاری ہے جس کی وجہ سے ملک بھر میں ان کے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور کئی زلیں ان کے قبضے میں چلے گئے انسانی بہبود کے کارکنوں کا موقف ہے کہ ان علاقوں میں متاثر افراد تک پہنچنا سیکیورٹی کے تحافظات کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے افغانستان کی تعمیر نوک امریکی حکومت کی انسپیکٹر جنرل نے اپنی ایک تازہ سہمائی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک کروڑ دس لاکھ سے زائد افغان ان علاقوں میں مقیم ہیں جو طالبان کے کنٹرول میں ہیں یا پھر وہاں لڑائی ہو رہی ہے سمندری طوفان البروٹو کل امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرائے گا طوفان ابھی فلوریڈا کے ساحل سے ایک سو پانچ میل کے فاصلے پر ہے امریکی ریاست فلوریڈا کو سمندری طوفان البروٹو سے خطرہ ہے طوفان کل صبح ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا مہک میں موسمیات کے مطابق طوفان کے باعث ساحلی علاقوں سے ہزاروں افراد کو انخلع کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے طوفان اس وقت فلوریڈا کے ساحل سے ایک سو پانچ میل دور ہے سمندری طوفان البروٹو کے باعث ریاست فلوریڈا میں ایک سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی جبکہ بارہ انچ تک بارشہ ہونے کا امکان ہے مہک میں موسمیات کے مطابق طوفان سے فلوریڈا میں میسی سی پی سے مغربی جورجیا تک کے علاقے متاثر ہوں گے چینی صوبے جیلین میں پانچ آشاریا سات شدت کے زلزلے سے سینکڑوں مکانات منحدم ہو گئے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور وہ سڑکوں پر نکل آئے چین کے صوبے جیلین میں پانچ آشاریا سات شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی زلزلے کے جھٹکے مقامی وقت کے مطابق رات دو بجے کی قریب محسوس کیے گئے جس سے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور وہ سڑکوں پر نکل آئے زلزلے کی زمین میں گہرائی تیرہ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی جس سے بڑے پیمانے پر مکانات کو نقصان پہنچا زلزلے کے بعد بجلی کے فراہ میں بلا تاقل جاری رہی لیکن موبائل کمیونکیشنز کی فراہ میں متاثر ہوئی ہے چینی حکام کے مطابق زلزلے سے تحال کسی جان نقصان کی اطلاع نہیں ملی کچھ مزید خبریں بھی بولیٹن میں شامل کریں گے لیکن اس پریک کے بعد جانens ہوں گیا امکل تر کسی جان سر خنانچا کسی چی جس لی یور کیم کبینdalسی کریں پیمانے کا تشک даль bogیا اور معنی جانتی به طور پرہ 간ک موسیقی 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 نیوز بولیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید امریکہ میں مقیم پاکستانی مسلم کمیونٹی اور مختلف سماجی اور فلاحی تنظیموں کے جانب سے رمضان المبارک میں افطار ڈینر کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ امریکی شہر نیو یورک میں نیشنل اسوسییشن آف پاکستان امریکن، پاکستان امریکن تھنک ٹینک اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے جانب سے کمیونٹی کے اعزاز میں الہدہ الہدہ فیملی افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا ناپا کے زیر احتمام منعقدہ افطار ڈینر کے مہمان خصوصی نیو یورک میں پاکستان کے کونسل جنرل راجہ علی ایجاز نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ شرکت کی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی نے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کی بدولت کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے اپیل کی کہ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مقدس میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کریں دوسری جانب اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے چیئرمنز زہیر مہر کے جانب سے دیئے گئے افطار ڈینر کے مہمان خصوصی پاکستان کے سابق فیڈرل منسٹر جے سالک اور صحافی افصل پر تھے دونوں مقامات پر منقضہ افطار ڈینر میں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی ان تقریبات سے مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور صحافیوں نے بھی خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کو باہمی میل جول بڑھانا چاہیے اور دنیا میں ہر پلیٹ فارم سے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اس موقع پر فضل الحق، ڈاکٹر سلمان زفر، یوسف خان، مجیب لودھی، محسن زہیر، کرنل مقبول ملک اور دیگر بھی موجود تھے سعودی عرب میں سورج خط عمود پر این خانہ کعبہ کے اوپر رہا اس عمل سے سعودی ماہرین فلکیات نے قبلہ رخ کی درست سمت معلوم کی بارہ رمزان مبارک کو سعودی عرب کے میاری وقت کے مطابق دوپہر بارہ بچ کر اٹھارہ منٹ پر سورج این خانہ کعبہ کے اوپر رہا ماہر فلکیات کے مطابق سورج خانہ کعبہ کے متوازی آ گیا یعنی ایک ہی خط عمود پر واقع رہا جس سے خانہ کعبہ کا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس وقت قبلہ کے رخ کے درست سمت معلوم کی گئی پاکستان کی وزارت خارجہ نے گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دینے کے لیے آرڈر دوہزار اٹھارہ کے خلاف بھارتی احتجاج کو مسترد کر دیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ بھارت گلگت بلتستان آرڈر کے خلاف منفی پروپیگنڈا کے ذریعے کشمیر میں معصوم اور نہتے شہریوں پر مظالم کو چھپا سکتا اور نہ ہی مقبوضہ کشمیر کی موجودہ ابتر صورتحال کو عالمی برادری کی نظروں سے اوجھل کر سکتا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت غیر سنجیدہ احتجاج غیر مستحقم اور غیر موضوع بیانات دینے سے گریز کرے اور اقوام متحدہ کی قراردات پر عمل ترامت کے لیے سازگار محول پیدا کرے اور اپنا غیر قانونی تسلط ختم کرے تاکہ پاکستان اور بھارت کے ماہ بین دہائیوں پر مشتمل تنازع ختم ہو پاکستانی دفتر خارجہ کے جانب سے جاری اعلام یہ میں کہا گیا ہے کہ تاریخی حقائق سے لے کر موجودہ زمینی حالات تک بھارتی دعوی محض جھوٹ پر مبنی ہیں پاکستانی صوبہ بلوچستان کے زلہ آواران میں ٹریفک حادثے میں تین لوز اہلکار جانبہق اور بارہ زخمی ہو گئے پاکستانی علاقے آواران کی تحصیل جھاؤ کے علاقے میں لیوز اہلکاروں کو لے کر جانے والی منی بس تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور سے بے کابو ہو کر الٹ گئی حادثے کے نتیجے میں تین لوز اہلکاروں سمیت بس کا کلینر جابہق ہو گیا جبکہ بارہ اہلکار زخمی ہوئے زخمیوں کو سیول اسپتال بیلا منتقل کیا گیا حادثے کا شکار ہونے والے لوز اہلکار خزدار میں تربیت مکمل کر کے ہب کے راستے سے واپس آواران جا رہے تھے فرانس میں سیاسی پارٹیوں سوسائٹیوں اور لیبر یونینز کی اپیل پر ڈیر سو سے زائد شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں جھڑپوں کے بعد 89 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے مظاہرین صدر ایمانویل ماکرون اور حکومت کی پولیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے دارالحکومت پیریس کے مظاہروں میں جھڑپوں کے واقعات کے بعد 89 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے مظاہروں میں تشدد کے واقعات کے نتیجے میں سات پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے فراہم کردہ آداد و شمار کے مطابق پیریس کے احتجاجی مارچ میں 20 ہزار جبکہ مارچ کے منتظمین کے مطابق 8 ہزار افراد نے شرکت کی اور تشدد مظاہروں کے بعد ملک کے وزیر داخلہ جیرارڈ کولمب کے مطابق پیریس میں اپنے پاس اسلحہ رکھنے تشدد آمیس کاروائیاں کرنے یا پھر ایتھارٹی کے مقابل آنے کی وجہ سے 89 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے مظاہروں کے دوران گرد و پیش کو نقصان پہنچانے والوں کو روکا جائے گا اور ممکن ہے کہ اس نوعیت کے مظاہروں پر پابندی لگا دی جائے پاکستان عوامی تحریک کا 29 یوم تاسیس جوش و جذبے کے ساتھ اٹلی کے شہر بریشیا میں منایا گیا تقریب میں عوامی تحریک کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پاکستان عوامی تحریک کا 29 یوم تاسیس اٹلی کے شہر بریشیا میں منایا گیا پورے اٹلی سے بڑی تعداد میں کارکنوں اور رہنماؤں نے شرکت کی تقریب کے مہمان خصوصی عوامی تحریک یورپ کے صدر ملک شاہد تھے جبکہ دیگر مقدرین میں صدر عوامی تحریک اٹلی ارشد کنگ، سیکیٹری جنرل قادر درویش شفکت چیما، صوفی مزر نے کارکنوں سے خطاب کیا مقدرین نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ پارٹی کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پارٹی قائد کی کسی بھی قسم کی کول پر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عوامی تحریک نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں کسی بھی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں دیں گے جو مفاد کے خاطر کسی دوسری پارٹی کو چھوڑ کر عوامی تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہے مجدو جہر جاڈی دکھے گی کچھ مزید قبریں پی بولیٹن پی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد At Complete Tire we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle navigating today's roads can be a difficult prospect even for the savviest drivers having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever Complete Tire is here to help located in Dallas our expert staff has in-depth the expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires from trucks, trailers, heavy machinery construction machinery, loaders, lifters and more we have a wide selection of tires to fit your needs visit our website or give us a call today and let us get you back on the job زندگی حق ہے اور موت برحق پاکستانیوں کی جانب سے کھولی گئی پہلی مسلم فیونرل سرکس جو امریکہ کی تمام ریاستوں میں چوبیس گھنٹے فال ہے اگر آپ کسی ایسے لاوارس مسلمان بہن یا بھائی کو جانتے ہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے اور تدفین کا منتظر ہے ہم کریں گے فیونرل سرورسیز فی سبیل اللہ آپ صرف ہمیں کال کریں اور باقی انتظامات ہم پہ چھوڑ دیں غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فوج کی ویشیانہ گولہ باری سے دو فلسطین شہید اور تین زخمی ہو گئے غزہ کی محصور پٹی میں سرحد پر اسرائیلی فوج نے ٹینکوں سے شیلنگ کی اور شدید گولہ باری کی اسرائیلی فوج نے سرحدی علاقے میں اس مقام پر گولے برسائے جہاں گزشتہ کئی ہفتوں سے شدید احتجاج کیا جا رہا تھا غزہ کی وزارت سید نے اپنے بیان میں اسرائیلی شہیلنگ سے دو فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ اس واقعے میں تین فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والوں میں پچیس سالہ حسن العمر اور اٹھائیس سالہ عابد الحلیم شامل ہیں جو کہ رفع شہر کے مقین تھے اسرائیل کی غزہ پر لگائے گئی پابندیوں کو توڑنے کے لیے پندرہ مائی کو ناروے اور سویڈن سے آزم سفر ہونے والا غزہ آزادی فلیٹ کوپنہیک کے بعد جرمنی کے شہر کیل پہنچ گیا ہے اسرائیل کی غزہ پر لگائے گئی پابندیوں کو توڑنے کے لیے پندرہ مائی کو ناروے اور سویڈن سے آزم سفر ہونے والا غزہ کے لیے آزادی فلیٹ کوپن ہے کہ بعد جرمنی کے شہر کیل پہنچ گیا ہے فلیٹ میں الودہ فلسطینیا ہوریت اور ماریت نامی چار کشتیاں شامل ہیں فلیٹ جرمنی کے شہر ویلہیم شیون پہنچنے کے لیے کل کیل سے روانہ ہو گیا ہے کیل میں بینول اقوامی امن بیورو کے نائب سربرا ریز براؤن نے فلیٹ کا دورہ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلیٹ اپنی گزرگاؤں میں جن جن مقامات پر رکے وہاں اس کا دورہ کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑاؤں کے مقامات پر ایکٹیوسٹو کا بھی مقامی حوام کو غازہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہمارے خیال میں اہمیت کا حامل ہے براؤن نے کہا فلیٹ کا غازہ پہنچنا اہمیت کا حامل ہے بلکہ میرے نزدیکہ غازہ پہنچنے والا ہر فلیٹ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ایک شاندار اشارہ ہوگا دنیا کے ایک ایسے حصے کو فراموش نہ کیے جانے کا اشارہ کہ جہاں انسان قید ہو کر رہ گئے ہیں اس سوال کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے کس قسم کا ردعمل ظاہر کیا جائے گا براؤن نے کہا میں صرف یہ امید کر سکتا ہوں کہ اسرائیلی حکومت بھی محضب رویئے اور تحمل کا مظاہرہ کرے گی غازہ فلیٹ کے پرامن ہونے کا ذکر کرتے ہوئے براؤن نے کہا کہ غازہ میں جو صورتحال ترپیش ہے اکیس فیصدی میں اس صورتحال کا نہ ہونا ضروری ہے عرب نشریاتی ادارے کی جانب سے آسٹریلیا بھارت کرکٹ میں ہونے والی کرپشن پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری میں آسٹریلیا کے ہی دو کرکٹرز ملوث پائے گئے چینل کے مطابق پلیئرز کو سوست بیٹنگ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی کتری نشریاتی ادارے کی جانب سے کرکٹ میں ہونے والی کرپشن پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری میں رانچی میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں بھی اسپورٹ فکسنگ کا انکشاف ہوا اور اس میں آسٹریلیا کے ہی دو کرکٹرز ملوث پائے گئے یہ میچ مارچ دو ہزار سترہ میں کھیلا گیا تھا ڈاکیومنٹری میں انیل مناور نامی ایک بھارتی شخص کو انڈرکور ریپورٹر کے سامنے دو آسٹریلوی کرکٹرز کا نام لیتے ہوئے دکھایا گیا اگرچہ یہ نام ایڈٹ کر کے نکال دئیے گئے ہیں مگر چینل کا کہنا ہے کہ وہ یہ معلومات متعلقہ ٹھارٹیز کے سپرت کر سکتے ہیں چینل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انیل مناور کے الزمات پر جب ان دونوں آسٹریلوی کھلاڑیوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا مناور کے مطابق کھیل کے دوران مخصوص اوورز میں ان پلیئرز کو سست بیٹنگ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی تاکہ بیٹنگ مارکٹ میں جتنے اسکور پر دعو وصول کیے گئے ہیں رنس اس سے نیچے رہیں ان الزمات کے جواب میں کرکٹ آسٹریلیا نے چینل کو اس ڈاکیومنٹری کی غیر ایڈٹ شدہ فوٹیج فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ سی اے نے اپنے بیان میں کہا کہ آئی سی سی اور کرکٹ آسٹریلیا دونوں ہی کسی ایسے قابل بھروسہ شواہد سے آگاہ نہیں جن سے کینگرو پلئئرز کے کرپشن سے تعلق کا انکشاف ہوتا ہو کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹیف جیمز صدر لینڈ کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ ڈاکیومنٹری یا پھر غیر ایڈٹ شدہ فوٹیج نہیں دیکھی اگر کرپشن کے حوالے سے ہمیں قابل بھروسہ شواہد ملے تو پھر اس سارے معاملے سے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ نمٹا جائے گا کرکٹ آسٹریلیا نے اس حوالے سے آئی سی سی انٹی کرپشن یونیٹ کے ساتھ تابن جاری رکھے گی امریکی شہر واشنگٹن میں ایک سو پچھس سال پرانی جینز کی دو پتلوں نے ایک لاکھ ڈالر میں فروغت کر کے ریکارڈ قائم کر دیا گیا ایک سو پچھس سال پرانی جینز کی دو پتلوں نے واشنگٹن میں نیلام کیلئے رکھی گئی تھی لیویس کمپنی کی پتلونوں کے دلدادہ شخص نے یہ دونوں پتلوں نے ایک لاکھ امریکی ڈالر میں خرید لی جو اب تک جینز کی پتلونوں کی نیلامی سے حاصل ہونے والی سب سے بڑی رقم ہیں نیلامشکہ جینز کی پتلونوں کے مالک ایرزونا کے ایک سٹور کے مالک سولومون تھے اور اٹھارہ سو ترانوے میں یہ پتلونے ان کے زیر استعمال رہی تاہم وہ ایک آت بار ہی اسے پہن سکے اور انتقال کر گئے جس کے بعد نسل در نسل اہل خانہ نے اپنے پرکھوں کی اس یادکار کو نہایت سعمال کر رکھا جس کے بعد لیویس کمپنی نے ان پتلونوں کے آز پچاس ہزار امریکی ڈالرز کی پیشکش بھی کی ماضی میں جینز کی پتلونیں ہیمپائر سے لائے گئیں کپڑے سے سانس فرانسسکو میں دیار ہوتی تھی کپڑے سے سانس فرانسسکو میں دیار ہوتی تھی تاہم اس کے بعد جینز کو بین الاقوامش عورت حاصل ہو گئی نیلامی کا تصور صرف قیمتی اشیاء کے لیے کیا جاتا ہے لیکن جاپان میں فروٹ بھی اتنے نایاب ہیں کہ لاکھوں روپے میں نیلام ہوتے ہیں جاپان میں خربوزے کی ایک ایسی ہی جوڑی تین لاکھ بیس ہزار ین یعنی بتیس لاکھ روپے میں نیلام ہوئی اس نیلامی نے سب کو حیران کر دیا جاپان میں خربوزے کی جوڑی ریکارڈ تین لاکھ بیس ہزار ین یعنی پاکستانی بتیس لاکھ روپے میں نیلام ہوئی جس نے سب کو حیران کر دیا دراصل جاپان میں خربوزے ہولسل مارکٹ میں موسمی خربوزے کی پہلے یوباری خربوزے کی جوڑی پر بولی لگائی جس کے لیے شہری دوڑے چلے آئے مارکٹ حکام کے مطابق اس برس یوباری خربوزوں کی پیداوار کافی شاندار ہوئی ہے کیونکہ گرمی مئی سے قبل ہی شروع ہو گئی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپانی خربوزوں کو شان کی علامت کے ساتھ دوستوں اور احباب کو بطور توفہ دینے کیلئے بھی خریدتے ہیں جس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے خبروں میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بی او ایس اے ڈاٹ ٹی وی اور اگر آپ بھی اپنے اردگرد ہونے والی کوئی ایکٹیویٹی ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے ای میل ایڈرس انفو ایٹ بی او ایس اے ڈاٹ ٹی وی پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے وائس آف ساؤت ایشیا